ڈاکٹر آمیل یاکت کے حوالے سے جناب خبر یہ ہے پولیس کا یہ کہنا ہے وہ انسسٹ کر رہے ہیں کہ جی پوسٹ مارٹم ہونا چاہیے پورا پاکستان جو ہے وہ ہل گیا اس خبر کو سننے کے بعد کیونکہ ان کی جو سب سے پہلی اہلیاں ہیں وہ یہ نہیں کروانا چاہ رہے ہیں میری سندھ پولیس کے ایک اعلیٰ افسر سے میری بات ہوئی ہے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں منصور علی خان اپنے یوٹیوب چینل کے پر آپ کو خوش آمدید کہوں گا سب سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے گا اور ویڈیو پسند آیا تو پلیس شیئر ضرور کیجئے گا ناظرین چھ ساتھ مختلف خبریں ہیں آج ویسے تو آپ جانتے ہیں وفاقی بجٹ آج پیش کیا جانا ہے اور مسلمی قنون کے لیے ایک بڑا ہی کڑوا گھونٹ ہے جو ان کو پینا پڑے گا اور میں ابھی سے آپ کو یہ بتا دوں کہ لوگوں کے لیے اس بجٹ کے بعد مشکلات بڑھنے والی ہیں اور مسلمی قنون کو شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑے گا اس بجٹ کے بعد یہ میں آپ کو ابھی سے پرڈک کر کے بتا دوں ایک تو یہ بجٹ جو ہے اس کا اجلاس چار بجے بلائے گیا ہے اور اب دیکھتے ہیں کہ بجٹ exactly کتنے بجے پیش کیا جاتا ہے پورے پاکستان کی نظریں obviously صرف ہوں گی کیونکہ آپ کے پورے سال کی پلاننگ ہر شخص کی جو ہے وہ اس چیز سے جوڑی ہوئی ہے میں خود مجھے آج کچھ لوگوں کے فون آئے تو انہوں نے کہا کہ جی ہم نے کچھ بڑی بڑی چیزیں خرید رہی ہیں مثال کے طور پر گاڑی یا پراپٹی یا تو کیا کریں ابھی لے لیں یا روک جائیں تو میں نے کہا جی میں کس طرح پریڈک کر سکتا ہوں ایک تو صحافیوں کو نا ایک منٹ میں اسٹرالوجر لوگ بنا دیتے ہیں کہ جی آپ پریڈک کر کے بتائیں کیا ہوگا میں نے کہا جی میں نہیں پریڈک کر سکتا ہوں میں کس طرح بتا سکتا ہوں کہ کیا ہوگا بہت سے فنڈیمنٹلز ہیں وہ بیچ میں کمپلیٹ ہوں گے تو پھر کچھ پتہ لگے گا آئیم ایف سے لون آتا ہے نہیں آتا آگے الیکشنز کب ہوتے ہیں خان صاحب دوبارہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں نہیں ہوتے بہت سی چیزیں ہیں جس کے بعد کچھ فیصلہ ہوگا کہ کیا ہونا ہے تو اس لیے ابھی سے اس کو پریڈک کرنا بہت مشکل ہے اینیویس دیکھتے ہیں آج شام کو آپ کی اور میری قسمت کا کیا فیصلہ ہوتا ہے کچھ خبروں کی طرف آتے ہیں ایک تو جناب سپریم کورٹ کے حوالے سے یہ خبر یہ ہے عمران خان صاحب کا وہ جو لانگ مارچ کا مسئلہ تھا جس کے اوپر اسلامباد کے آئی جی کو دی جی آئی سائے دی جی آئی بی اور کمیشنر اسلامباد ان سب کو کہا گیا تھا کہ جناب آپ لوگ جو ہیں وہ اپنی ریپورٹس پیش کریں وہ جو عمران خان صاحب نے پچیس اور چھبیس کو جو کچھ بھی کیا تھا اس حوالے سے آئی جی اسلامباد کے جانب سے جو ریپورٹ عدالت میں آج پیش کی گئی ہے میں اس کا یہ لبے لباب جو ہے سکرین پہ آپ یہ ریپورٹ تو دیکھ رہے ہیں لیکن ان کو روکا گیا ہے ان کو پارلیمنٹ ہاؤس تک ان کو سپریم کورٹ تک پہنچنے سے ان کو روکا گیا لیکن لبے لباب اس ساری چیز کا یہ ہے کہ جناب اس ساری چیز کے ذمہ دار عمران خان صاحب ہیں یہ عمران خان صاحب کی کال کے اوپر ہوا تھا یہ ان کی کمیونکیشنز تھیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ ساری بدنظمی وہاں پہ ہوئی آنسو گیس اس میں لکھا بھی جی آنسو گیس بھی فائر کی گئی پروٹیسٹرز کو روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی گئی کہ وہاں پہ ہم نے اومان ٹائم کیا جائے لیکن ہم اس یہ چونکہ عمران خان صاحب نے یہ ساری کال دی بھی تھی اس لئے ان کے جتنے بھی چاہنے والے اور ووٹر سپورٹر تھے وہ پیچھے نہیں ہوئے تو لبے لباب اس ساری چیز کا یہ ہے اب پاکستان تحریکین صاحب کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو ایک اور خبر بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لیں انصداد دشتگردی کے عدالت نے آج پاکستان تحریکین صاحب کے چودہ رہنماؤں کے حوالے سے جو ہے وہ قابل زمانت وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ جاری کر دی ہے اب اس میں وہ چودہ کے اندر جو کچھ پرومنٹ نام ہے وہ میں آپ کے سامنے بتا دیتا ہوں اس میں یہ سب کا تعلق جو ہے وہ پنجاب کے ساتھ ہی ہے حماد عزر میاں محمود الرشید اجاز چودری ڈاکٹر یاسپیم راشد اندلیپ عباس میاں اسلام اقبال یہ سارے مطلب یہ پرومنٹ لوگ ہیں جن کے حوالے سے جو ہے وہ آج یہ وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے معاملہ اس کا بھی اس کے ساتھ ہی تعلق ہے وہ جو پچیس اور چھبیس کی درمیانی رات جو کچھ بھی ہوا بلکہ ان کا تو ایکچولی پچیس کا ہے درمیانی رات کا نہیں پچیس کا ہے جب انہوں نے لہور سے جو ہے وہ نکلنے کی کوشش کی تھی اور اس وقت سب کچھ ہوا تھا لیکن اس کے بعد جا کے عدالت سے انہوں نے اپنی عبوری زمانت جو ہے وہ ان تمام افراد نے منظور کروا لی ہے تو یہ لگ اس طرح راہ ہے کہ یہ بیسکلی یہ معاملہ ابھی ختم نہیں ہو رہا میں عام طور پر آپ کو بتا دوں کہ جو سیاسی طور پر اس طرح جو ایف آئی آرز وغیرہ کٹتی ہیں کسی بھی جلسے جلوس کے چکر میں مسلمی قنون کے لوگوں بھی بھی کٹی ہوئی ہیں آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ جب وہ نواز شریف اور مریم نواز جب واپس آ رہے تھے تو یہاں پہ شباز شریف صاحب ایک کافلہ لے کے نکلے تھے اور ائرپورٹ کی طرف جا رہے تھے تو وہ کافلہ تو ویسے کبھی تک ائرپورٹ نہیں پہنچ سکا تھا وہ کینٹ کے اندر ہی گھومتا رہا تھا اور پھر واپس ہو گیا تھا تو لیکن ایف آئی آر نے کٹ گئی تھی اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہوا مطلب وہ معاملہ ادھر ہی دب گیا تو لیکن یہ معاملہ نہیں دب رہا اور یہ معاملہ جو ہے وہ مزید آگے سے آگے چلتا جا رہا ہے تو پاکستان تحریکین صاحب کے حوالے سے یہ خبر تھی پاکستان تحریکین صاحب کے حوالے سے ایک اور خبر یہ بھی ہے جو شیری مزاری صاحبہ کو آج ایک عوضہ دے دیا گیا ہے ایک ان کو سینئر سینٹرل آنگرائزیشن جو ہے ان کی پاکستان تحریکین صاحب کی یہ نوٹفکیشن آپ کی سکرین پہ اس کا وائس سینئر وائس پریزیڈنٹ شیری مزاری صاحبہ کو بنا دیا گیا ہے تو شیری مزاری صاحبہ جو ہیں وہ آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں بڑی کانٹروورسی ہوئی تھی ان کی جب ان کو انٹی کرپشن کا محکمہ جو ہے وہ اٹھا کے لے گیا تھا اور اس کے بعد پاکستان تحریکین صاحب اور ان کی جو صاحب زادی ہیں وہ اس وقت پہنچے تھی وہاں پہ اسلامباد ہائی کورٹ اور اس کے بعد ان کو موٹر وی سے جو ہے وہ گاڑی دوبارہ واپس میرے خیل میں شاید کلر کا ہر سے یا چکری سے ہی گاڑی دوبارہ ٹرن ہوکے واپس اسلامباد آگی تھی اور ان کو اس کے بعد رات کو گیارہ ساڑے گیارہ بجے جا کے کیس کی سبات ہوئی تھی اور ان کو وہاں سے جو ہے پھر چھوڑا گیا تھا معاملہ تھا بیسکلی زمینوں کا اور یہ بڑا پرانا معاملہ ہے جو ان کے علاقے کا چل رہا ہے اور معاملہ سٹارٹ ہوا ہوئے ان کے والد صاحب سے اور اس کے بعد وہ زمین الیجنٹلی کہا جاتا ہے کہ ان کو ٹرانسفور ہوئی تھی تو وہ اس چکر کے اندر جو ہے وہ ان کو کیا گیا تھا بہرحال اب خبر یہ ہے کہ ان کو پاکستان تحریک انصاف نے یہ ایک سینئر عوضہ بھی جو ہے وہ دے دیا ہے اپنی ٹویٹس کی وجہ سے بھی شینی مزاری صاحبہ پچھلے چند ہفتوں کے اندر کافی کانٹروورسی کے اندر رہی تھی لیکن اس میں تھوڑی سی کمیہ آگئی ہے اس میں تھوڑی سی اس واقعے کے بعد تو پاکستان تحریک انصاف کے لئے ایک حوالے سے یہ خبر بھی آپ کے سامنے ہے اگلی جو خبر ہے اس کا پاکستان تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہے میں بار بار کہہ رہا ہوں اس کا پاکستان تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہے برائے مہربانی اس کو اس سے مت اسوسیٹ کیجئے گا اور خبر یہ ہے کہ جناب پاکستان میں گدوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا یہ بھی کیونکہ وہ کل ایکنومک سروی جو آیا ہے اس کے اندر یہ خبر آئی ہے کہ گدوں کی تعداد میں پاکستان میں ایک سال میں ایک لاکھ گدوں کا جو ہے وہ اضافہ ہو گیا یہ مسلسل تیسرا اضافہ ہوا ہے گدوں کی تعداد میں تو ویسے کامیڈی کے طور پر لوگ اس کو جو ہے وہ جوڑتے رہتے ہیں کبھی کسی جماعت کے ساتھ کبھی کسی جماعت کے ساتھ تو ویسی ایک سٹارٹ اپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ جناب وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو مصطفی عراقین تھے قومی اسیمبلی کے جن کو بلائے گیا تھا سپیکر کی جانب سے کہ آئیں آکے ویریفکیشن دیں ویریفائی کریں کہ آپ نے یہ سطیفے دیئے ہیں ایک بندہ نہیں آیا کوئی بندہ نہیں آیا جبکہ کل ان کی خواتین جو تھی جو ریزرف سیٹس کے اوپر لیکٹ ہوئی تھی پارلیمنٹ ہاؤس تک آگئی انہوں نے گیٹ پھلانگنے کی گوشش کی گیٹ کو کھول دیا انہوں نے زمرستی اندر آگئی وہاں پہ گیٹ تک آگئی لیکن اندر جا کے اپنی ویریفکیشن نہیں انہوں نے کروائی تو پتہ نہیں یہ کیا ہو رہا ہے میری سمجھ سے باہر یہ اس کا مقصد کیا ہے بھائی آپ کو بلائے آپ جب وہاں تک جا رہے ہیں بندہ اکثر گھر سے باہر نکلتا ہے تو بندہ کہتا ہے جار وہ میں فلان جگہ گیا ایک دو ہو روی کام ہے تو یہ ساری خواتین جو وہاں پہ گئی بھی تھی آپ اتجاج کر رہی تھی سب کچھ کر رہی تھی وہ آپ کا حق ہے بلکل ہے لیکن یہ جاتے جاتے یہ بھی کرواتے ہیں جا کے سپیکر کے چیمبر میں جاتے ہیں چڑھو اسی آئے تھے آئے تھے کام کرو نا یہ ہمارے جو ریزنگیشنز ہیں اس کو تو آپ ایکشپٹ کریں تو وہ ریزنگیشنز جو ہیں وہ ایکشپٹی ہوئے قاسم سوری صاحب کو بھی بلائے گیا تھا اور شیخ رشید صاحب کو بھی آج بلائے گیا تھا دونوں انہی تشریف لے کر آئے تو پتہ نہیں یہ کیوں اس معاملے کو لٹکایا جا رہا ہے سننے میں اب مختلف قسم کی باتیں آ رہی ہے کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ جی اب ان کو بیسکلی ایک اور نوٹس بھی جائے گا یہ ایک دفعہ تو ہو گیا نہیں آئے اب ایک اور نوٹس بھی ان کو بھیجا جائے گا کہ جناب آئیں آکے ویریفکیشن کریں کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب سپیکر نے جو اپنی کاروائی کرنی تھی وہ کر لی ہے اب وہ اس کے اوپر اپنا فیصلہ دیں گے کہ جی کیا یہ ریزگنیشن سے شیپٹ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے یا ان کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا تو بہت طرف قسم کی چہمیں گوئی ہیں اب اس کے اوپر دیکھتے ہیں اچھا ایک اور خبر جو ہے اس کا تعلق جب ہم پارلمنٹ کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو پنجاب اسیمبلی کے حوالے سے جناب ایک عجیب کھچڑی پکیوی ہے وہاں پہ وہ کھچڑی یہ ہے کہ تیرہ تاریخ کو تیرہ جون کو بجٹ اجلاس جو ہے وہ بلالیا گیا ہے پنجاب کے لئے پنجاب کا آج تو وفاق کا بجٹ آ رہا ہے نا پنجاب کا بجٹ جو ہے اس کا تیرہ تاریخ کو اس کا اجلاس بلالیا گیا ہے اب بجٹ کب آنا ہے یہ تو ابھی نہیں پتا لیکن اجلاس سٹارٹ ہو جائے گا تیرہ تاریخ سے اب تیرہ تاریخ کو یہ جو اجلاس شروع ہو رہا ہے اس میں ایک اس سے ڈیولیپنٹ یہ ہوئی ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پرویز علاہی صاحب نے وہ آنان فانان کر کے اپنے خلاف جو تحریک عدم اعتماد آئی تھی وہ انہوں نے فارق کروا دی تھی لاس ٹائن اور یہ جو مسلمی قنون کی طرف سے جو مور تھے اس کے وہ اس وقت وہاں پہ موجود ہی نہیں تھے تو وہ فارق ہوگی تھی تو اسی دن انہوں نے دوبارہ ایک اور تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ پرویز علاہی صاحب کے خلاف جمع کروا دی تھی اب یہ چونکہ بجٹ اجلاس اب شروع ہونے لگا ہے بجٹ اجلاس کے اندر کسی بھی عددار کے خلاف سپیکر ڈپٹی سپیکر چیف منسٹر ان کے خلاف جو ہے وہ کوئی بھی تحریک عدم اعتماد منظور نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے تو اب آپ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ یہ والی تحریک عدم اعتماد بھی اب غیر محصر ہونے جا رہی ہے تو دوسری بات یہ کہ جہاں پہ بجٹ اجلاس آنے جا رہا ہے پائن بڑے مزیدگاہ لے ہوئے کہ پنجاب کے اندر وزیر خزانہ ہی نہیں ہے ہمارے پاس آپ مسلمی نون کی ایفیشنسی دیکھئے کہ بجٹ اجلاس آنے لگا ہے اور آج کی تاریخ تک یہ دس تاریخ ہو چکی ہے تین دن کے بعد بجٹ اجلاس شروع ہونے والا ہے اور پنجاب کے اندر کوئی وزیر خزانہ نہیں ہے اور مسئلہ کیا ہے پھڑا پڑاوا ہے اس بات کا کہ جناب پنجاب کا وزیر خزانہ کون ہوگا پہلے ہمیں آپ اس صوبے کی قسمت دیکھیں کہ پہلے ہمارے پاس ساڑھے تین سال ایک وزیر اعلیٰ تھا تو وہ لگتا ہی نہیں رہا ہمارے پاس وزیر اعلیٰ ہے مطبع یہ سیچویشن تھی وہ کوئی مانتا ہی نہیں تھا ان کو جا کے بتانا پڑتا تھا پائے نہ آج کل وزیر اعلیٰ لگ گئے نہ مطبع یہ صورت اعلیٰ تھی ان کی بزدار صاحب کی اس کے بعد جب وہ ہٹے تو پھر یہ سیچویشن ہوگی کہ ہمارے پاس وزیر اعلیٰ بھی نہیں تھا ہمارے پاس گورنر بھی نہیں تھا ٹھیک ہے وہ جو گورنر صاحب آئے تھے وہ ان کو وزیراعظم نے ہٹوا دیا ہوا تھا لیکن وہ کہہ رہے تھا مجھے ابھی بھی گورنری کو میں اج بھی گورنری ہیں جبکہ وہ گورنر نہیں تھے تو ہمارے پاس نہ وزیر اعلیٰ تھا نہ گورنر تھا پھر اس کے بعد بڑی مشکل سے منتوں مرادوں کے ساتھ ہمارے پاس ایک وزیر اعلیٰ آیا تو پھر ہمارے پاس کابینہ نہیں تھی ہمارے پاس کابینہ کیوں نہیں تھی کیونکہ ہمارے پاس گورننر نہیں تھا پھر بڑی مشکل سے ہمارے پاس گورننر آیا تو اسی رات ہمارے پاس کابینہ بھی آگئی جب وہ کابینہ آگئی تو کابینہ کے اندر جو چند لوگ آئے ان کے پاس پورٹفولیو نہیں تھے ان کے پورٹفولیوں کا نہیں پتا لگ رہا تھا کہ بھائی ان کا پورٹفولیو کیا ہے وزیر لگ گیا ہے پر اے نہیں پتا کس چیزہ وزیر ہے تو اس کے بعد ایک دوسری لٹ آنی تھی وہ دوسری لٹ بھی اب ہفتے سے اوپر ہو چکا ہے دوسری لٹ ہی نہیں آ رہی اور پھڑا گیا پڑا ہے پاکستان پیپلز پارٹی میں اور نون لیگ کے اندر کہ جی وزیر خزانہ کون ہوگا زرداری صاحب ابھی ہو کے آئے ہیں یہاں سے حمزہ شباز سے مل کے آئے ہیں اور اطلاعات یہ تھی کہ سب کچھ تیپ آگیا ہے سطح خیرانے everything is all right ہنکی دوری لیکن کوئی وزیر خزانہ ابھی تک نہیں ہمیں ملا تو اب ہمارے پاس آج کل کیا صورتحال ہے میں تو آپ ذرا ملک دیکھ لیجئے اس وقت کس طرح چل رہا ہے ماشاءاللہ میرے قائد کے اندر ہمارے پاس پنجاب کا وزیر خزانہ نہیں ہے ہمارے پاس کے پی کے اندر گورنر نہیں ہے ہمارے پاس سندگا بھی اس وقت گورنر نہیں ہے ہمارے پاس چیرمن نیب بھی نہیں ہے ہمارے پاس آج کل چیرمن نیب بھی نہیں ہے ہمارے پاس گورنر جی بھی نہیں ہے ٹھیک ہے ہماری اس وقت یہ صورتحال چل رہی ہے اور جو وزیر خارجہ ہیں بلاول بھٹو صاحب اللہ انہیں صحت دے وہ کارنٹین کے اندر ہیں اس وقت کیونکہ آبیسٹ ہی وہ جو پچھلے دنوں جو جرمن وزیر خارجہ آئی تھی اس کے بعد فیلال وہ کارنٹین میں برکل ٹھیک ہے لیکن لوگ ان کے حوالے سے بھی چائمگویاں کر رہے ہیں کہ بھائی جان وہ نظر نہیں آتے وہ پہلے جتنے ایکٹف تھے وہ نظر کیوں نہیں آتے تو ایک عجیب گھڑمس مچا ہے اس وقت ملک کے اندر کو سمجھ نہیں آرہی مہنگائی سے لوگ ویسی پریشان ہے کوئی خبے جا رہا ہے کوئی سجے جا رہا ہے لیکن عجیب صورتحال ہے تو اب دیکھیں آج جو ہمارا جو بجٹ آنا ہے اس کے اندر کیا ہوگا اچھا اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے کہ جناب مسلمی نون اور پاکسان پیپلز پارٹی ابھی میں یہ سمجھا رہا تھا کہ جناب اپنے معاملات ان کے ٹھیک نہیں ہو رہے اب ایک اور خبر یہ ہے کہ یہ کشمیر میں بھی آزاد کشمیر میں بھی ایک پنگا لینے لگیں اور وہ پنگا یہ ہے کہ جناب جو ادھر کے وزیراعظم ہے سردار تنویر علیہ الساہب یہ سنٹورس والے ہیں اسلامباد کے جو سنٹورس والے ہیں وہ ان کے حوالے سے تحریک عدم اعتماد کی اب تیاری ہو رہی ہے اب ان کے حوالے سے اب یہ بھی بنے ہیں نہیں نہیں تازہ تازہ وزیراعظم بنے ہیں ابھی ابھی ان کو باہر کی ہوا بھی نہیں لگی صحیح طرح ٹھیک ہے اور ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد یہ لوگ لانے لگیں کتنی نائنصافی ہے تو ایک کشمیر کے حوالے سے آزاد کشمیر میں بھی اب یہ development ہونے جا رہی ہے اچھا اس کے علاوہ اب ذرا ڈاکٹر آمر لیاقت کے حوالے سے آجئے ڈاکٹر آمر لیاقت کے حوالے سے جناب خبر یہ ہے میں نے کل آپ کو خبر دی تھی کہ ان کا پوست مارٹم روک دیا گیا ہے اور میں نے جب سب سے پہلا اس کے اوپر میں نے وی لاغ کیا تھا اس میں میں نے آپ کو کہا تھا کہ سب سے important بات یہ ہے کہ خدا کے لئے چیمگویاں کرنا بند کریں کوئی کوئی بات کر رہا ہے کوئی کوئی بات کر رہا ہے کہ ان کا اندقال اس وجہ سے ہوا ہے پوست مارٹم ریپورٹ آئے گی پوست مارٹم ریپورٹ کے اندر clearly بتایا جاتا ہے کہ بھائی کیا وجہ تھی reason of death کیا تھا تو براہ مربانی اس کا انتظار کیجئے لیکن اب پھر میں نے آپ کو یہ بتایا کہ جی پوست مارٹم روک دیا گیا اب اس سلسلے میں خبر یہ ہے کہ پولیس کا یہ کہنا ہے میری جو اپنے ذرائع سے بات ہوئی ہے پولیس کا یہ کہنا ہے وہ انسسٹ کر رہے ہیں کہ جی پوست مارٹم ہونا چاہیے ہر صورت پوست مارٹم ہونا چاہیے کیونکہ ایک ہائی پروفائل کیس ہے ایک ہائی پروفائل پرسنالٹی ہے پورے پاکستان جو ہے وہ ہل گیا اس خبر کو سننے کے بعد مطبع اس حد تک کہ بی بی سی نے بھی ان کی death کو ریپورٹ کیا انڈیا کے اندر چینلز نے ان کی death کو ریپورٹ کیا مطبع ہی واس ای رناؤنٹ فگر آپ کو چاہے ہو سکتا ہے نا پسند ہو پسند ہو جو بھی ہے لیکن ہی واس ای ہائی پروفائل فگر اب اس سلسلے میں خبر یہ ہے کہ جی پولیس چاہتی ہے کہ ان کا پوست مارٹم ہو لیکن فیملی خاص طور پر ان کا بیٹا اور بیٹی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پوست مارٹم نہیں ہونا چاہیے وہ اس بات پر انسسٹنٹ ہے اچھا بیٹا جو ہے وہ برطانیہ سے واپس آ گیا وہ میری اطلاع کے میں وہ اکیس سال تقریباً ان کی عمر ہے اور وہ پڑھائی کرنے کے لیے برطانیہ کے اندر مقیم تھے واپس آ چکے ہیں وہ آج پولیس کا ان سے انٹریکشن بھی ہوا ہے میرے جو ذرائع مجھے بتا رہے ہیں بھے آپ کے سامنے یہ بات اب تک میڈیا میں نہیں آئی ہے اب جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں میرے ذرائع مجھے بتا رہے ہیں کہ ایکچلی ان کی جو سب سے پہلی اہلیاں ہیں بشرا وہ یہ نہیں کروانا چاہ رہے ہیں اور وہ انسسٹنٹ ہیں کہ ان کا پوسٹ مارٹم نہیں ہونا چاہیے آپ بس ان کو اس چیز کو کلوز کریں اور ان کو دفنا دیں تو ابھی جب یہ میں وی لاغ ریکارڈ کر رہا ہوں اس وی لاغ کو ریکارڈ کرنے سے دس منٹ پہلے میری سندھ پولیس کے ایک اعلیٰ افسر سے میری بات ہوئی ہے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ اس وقت پولیس جو ہے وہ مجھسٹرٹ کے سامنے اس وقت کھڑی بھی ہے اور ان کے صاحبزادے کو بھی وہاں پہ بلالیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی اگر آپ پوسٹ مارٹم نہیں کروانا چاہتے تو یہ اجازت جو ہے نا آپ مجھسٹرٹ سے لے لیں عدالت سے یہ لے لیجے کیونکہ کل کو ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے اوپر کوئی یہ آئے کہ جناب انہوں نے چھانبین نہیں کی تحقیقات نہیں کی اور ڈاکٹر آمیلیاقت کو دفنا دیا گیا تو اس لئے مجھسٹرٹ صاحب اگر اجازت دیں تو یہ ہے دوسری بات اب پولیس کا ایک انگل اس کے اندر ایک اور بھی ہے وہ یہ ہے کہ جی کل کو خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے ایک واردات ہو جاتی ہے وہ معاملہ فائل ادھر بند ہو جاتی ہے لیکن چند ہفتوں کے بعد چند مہینوں کے بعد کوئی نیا ایویڈنس سامنے آ جاتا ہے کسی چیز سے ریلیٹڈ کہ جی نہیں یہ تو فاول پلے تھا نہیں اس کے اندر کچھ نہ کچھ ہوا ہے تو پھر آپ کو نہ قبر کشائی کروانی بڑتی ہے اور وہ جو قبر کشائی کا جو ایک پورا پروسس ہے نا وہ فیملی کے لیے بڑا ہی پینفل ہوتا ہے کہ ایک شخص کو آپ قبر میں اتار چکے ہیں دوبارہ آپ اس قبر کو جو ہے وہ دوبارہ مطلب ڈک کریں اور باڈی کو باہر نکال لیں اور پھر پوسٹ مارٹم کریں میں انڈرسانڈ کر سکتا ہوں فیملی کے لیے بہت پینفل چیز ہوتی ہے لاکھوں دلوں کی دھڑکن ہوں گے لاکھوں لوگ شاید ان سے اختلاف بھی کرتے ہوں گے لیکن ان کے حوالے سے کوئی بھی فیصلہ کرنے کا حق ان کی فیملی کا ہے ان کی فیملی یہ بڑا پرائیویٹ مومنٹ ہوتا ہے یہ بہت پرائیویٹ مومنٹ ہوتا ہے یہ فیونرلز کا برتز کا شادیوں کا بڑا پرائیویٹ مومنٹ ہوتا ہے اس میں میرا خیال میں کسی بھی باہر کی فورس کو کوئی بھی ہو میں ہوں پولیس ہو اور کوئی بھی ہو اس سے چیزوں کو ڈکٹیٹ نہیں کرنا چاہیے یہ فیملی کو فیصلہ کرنے دیں وہ فیملی جو بھی سمجھتی ہے ہاں البتہ پولیس کے پاس اگر کوئی بہت بڑا ایویڈنس ہے کوئی بہت بڑا ایسا ثبوت ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ نہیں کچھ نہ کچھ ہوا ہے تو پھر پولیس کو ڈٹ کے آگے جانا چاہیے کیونکہ پھر اس کا مطلب ہے کہ کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے کسی کے ساتھ نائنصافی ہوئی ہے تو میری طلاع کے مطابق اگر میجسٹریٹ صاحب نے ان کے اجازت دے دی اس ساری چیز کے حوالے سے تو پھر آج جو ہے وہ ڈاکٹر آمی لیاقت کی تتفین جو ہے وہ کر دی جائے گی لیکن اگر ان کی طرف سے اجازت نہ ہوئی تو پھر پہلے ان کا پوسٹ مارٹم ہوں گا یہ اب تک کی اپ ڈیٹ ہے اگلے بھی لوگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ